تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آن لائن ارننگ حقیقت ہے یا خواب اس کے مکمل حقائق کے ساتھ میں آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر مختلف کمپنیاں چل رہی ہیں جیسے ٹائنز چل رہی ہیں اور ایفلیم چل رہی ہیں اور بہت سے ایسے کمپنیاں ہیں جو آپ کو بولتی ہیں ہمیں پیسہ دو آپ کا پیسہ ہمارے پاس رہے گا آپ چار بندے لیں کیا نہ آپ ایک نیٹ بارے کا بنانا اس کے بعد آپ کو بڑے بڑے خواب دکھانی جاتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کمپنیاں جھوٹ ہی ہیں یہ کمپنیاں جھوٹ ہیں اس کے علاوہ بہت سے ہزاروں نیٹ کو پر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں بہت سے ہزاروں ویڈیوز ایسی بڑی ہیں جو آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ہیں جن کے اندر مختلف کمپنیوں کے نام لیے گئے گئے اس کمپنی میں آپ اتنی دیر کام کرو فائیور فریلانسز مختلف قسم کے کام کرو تو آپ اتنا عرم کر سکتے ہو اس بات کا کیا حقیقت سے تعلق ہے یا نہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے میں جو بات آپ کو بتانے والوں کو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو مائٹ سوچ ہے وہ محنت کی طرف ہے ہمارا ہر بندہ چاہتا ہے کہ جو کام محنت سے ہوتا ہے وہی کام سب سے بہترین ہے تو اب یہ انگریز کی مثال لے لی جائیں انگریز ایک موبائل بناتا ہے زیادہ سے زیادہ بھی دیر لگائے تو پنترہ سے بیس منٹ یا تھرٹی سیکنڈ لگاتی ہے وہ تیس سیکنڈ کے اندر ایک موبائل ڈویلپٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ کمپیوٹر بناتا ہے اس کمپیوٹر کیمت ہوتی سیمنٹی فائیو تھاوزنڈ روپے اور ہمارے والے فارمر ہمارا کسان کیا کرتا ہے کہ ایک گندم کی فصل لگاتا ہے ایک گنے کی فصل لگاتا ہے اس پہ چھ ماہ محنت کرتا ہے اس کے بعد ایک اکڑ بڑی مشکل سے ایک لاکھ دو لاکھ یا ڈائی لاکھ کی پروفٹ دیتا ہے چھ ماہ سال کے بعد اور وہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ جس آدھے گھنٹے کی محنت پہ پندرہ منٹ کی محنت پہ اتنی پروفٹ کمالے تھے کیسے انہوں نے دماغ کا استعمال کیا تو ہمارے بہت سے لوگ اس طرح دماغ کا استعمال نہیں کرتے اپنی محنت پہ ڈپیڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کام ہم نے محنت سے کیا جو کام ہم نے اپنے ہاتھ لگا کر زور لگا کر کیا وہی چیز ہمارے لئے حلال ہے ورنہ سب کچھ ہمارے لئے حلال ہے مگر اس چیز کا کس قسم کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں بہت سے لوگوں کے خواب ہوتے ہیں جب بچے جمعان ہوتے ہیں ہر بندے کے خواب ہوتے ہیں کہ میں ارنی کروں میرے پاس پیسے آئے میں امیر ہو جاؤں تو میرا سیٹ اپ اچھا بن جائے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ بات اگر آپ سننے والے آپ کے دل میں بھی یہ بات آ رہی ہوگی کہ محنت میں عظمت ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ محنت میں عظمت ہے کبھی دیکھا ہے کہ ایک مزدور سب سے زیادہ جو ہوتا ہے فیکٹری کے اندر ایک مزدور ہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے کبھی اس مزدور کو اس فیکٹری کا مالک بنتے دیکھا ہے یقینا نہیں دبل سے دبل دو کمپنیاں اور لگا لے گا تین فیکٹریوں اور لگا لے گا لیکن مزدور وہیں رہ جاتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو میری جو تھی آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ تھی جی ہاں آن لائن ارننگ ایک حقیقت ہے آن لائن ارننگ بالکل ہے لیکن میں اپنی ویڈیوز کے اندر جس ان کمپنیوں کا نام بتاؤں گا جن کمپنیوں کے اندر میں ارن کر چکا ہوں میں پیسہ کما چکا ہوں میں ان کمپنیوں نے انویسمنٹ بھی کی ہے اور وہ کمپنیاں بھاگنے والی بھی نہیں ہیں لیکن بہت سی ویڈیوز لوگ چڑھا دیتے ہیں یار یہ سکیمڈ ہے فلانی کمپنی سکیمڈ ہے فلانی کمپنی سکیمڈ ہے یار یہاں پہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے تو آپ کمپنیوں کا بھروسہ کیسے کر سکتے ہو ہاں پاکستان کے ادارے جو ادارے ان کمپنیوں کو خود ریجسٹر کر رہے ہیں وہ کسی بنیاد پہ کر رہے ہیں آپ اپنے دماغ سے کام لو دماغ سے کیسے کام لو آپ کمپنیوں میں نارمال انویسمنٹ کرو جب آپ کی پروفٹ سے آپ کی انویسمنٹ پوری ہو جائے اپنے پاس سیو کر لو اور نیکس آپ کی پروفٹ ہی بچنی ہے آپ کی انویسمنٹ اس کمپنی میں نہیں رہی تو تین کمپنیاں ہیں جن کے اوپر میں بلیو کرتا ہوں فرس نمبر پہ بی فار یو بزنس کمپنی ہے بیٹ کوئن فار یو اس کے بعد دوسری کمپنی ہے پرپال اور تیسری کمپنی ہے کلپ پی ارم جو بی فار یو کمپنی ہے یہ ملیشیا کی کمپنی ہے جس کا سی ایو ہے وہ ہمارے پاکستان کا ہے میہوالی شعباز خیل کا ہے میں بھی میہوالی سے تعلق رکھتا ہوں تو دوسرے نمبر پہ جو کمپنی ہے پرپال یہ کمپنی بھی بہت اچھی ہے تیسری نمبر پہ جو کمپنی ہے وہ کمپنی ہے کلپ پی ارم تم ان کمپنیوں کا آپ کو بتا جانو بی فار یو کا سب سے بیسٹ پلین یہ ہے کہ بی فار یو کے اندر اگر آپ انیورسمنٹ کر رہے ہیں اگر آپ انیورسمنٹ لگا رہے ہیں تو بی فار یو کی انیورسمنٹ لائف ٹائم ہے آپ جتنا عرصہ اس کے پاس رکھیں اور یہ کمپنی ہمارے ملک کے اندر اب سے نہیں پچھلے چار پانچ سال سے چل رہی ہے اب تک اگر نہیں بھاگی تو دوبارہ کیا بھاگے گی اور سب سے بڑی جو وجہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں یقین کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ کمپنی اپنے بہت سارے بزنس پاکستان میں شروع کر چکی ہے جیسے پراؤو کیپس اور اس کے علاوہ موڈ سائیکلز کا بزنس ایٹیمز کا بزنس میکسیمم بزنس ایڈ ٹریننگ کا بزنس اور ایڈ سٹیٹ کا بزنس بھی یہ کمپنی پاکستان میں شروع کر چکی ہے جب ایک کمپنی اپنی جڑے پاکستان میں جمع چکی ہے تو اس کا بھاگنے کا کوئی تو نہیں بنتا اور پرپال کمپنی دو دین دفعہ بند ضرور ہو چکے لیکن اس کے اندر آپ ناظروں انویسمنٹ کر سکتے ہیں میرا جو پلان ہے میں ابھی مطلب کہ آنے والے دنوں کے اندر بی فار یو کے اندر ایک نئی انویسمنٹ کر رہا ہوں میں بی فار یو کے اندر اس منت مطلب کہ ابھی فروری 2020 چل رہا ہے اس منت کے اندر میں بی فار یو کے اندر 200 ڈالر لگاؤں گا بی فار یو کو چیک کرنے کے لیے اور جب میں بی فار یو 200 ڈالر لگاؤں گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کی انکم بھی آپ کو دکھاؤں گا سارا سسٹم آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے بی فار یو ارنگ دیتا ہے اور کیسے بی فار یو سسٹم دیتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ میں مارچ کے اندر دوبارہ سے 300 ڈالر اور یعنی 50 ڈالر تکریبا 80,000 کے قریب میں بی فار یو کے اندر انویسٹ کروں گا اور میرا یہی پلین ہوتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ بی فار یو میں انویسمنٹ کر لیں بی فار یو آپ کو ارننگ ضرور دے گا آپ کی انکم جب ترک ان کے پاس رہے گی اس کے بعد پرپال کا کیا سیسٹم ہے اور پرپال کے اندر بی فار یو میں لائف ٹائم ارننگ ہے آپ کی انویسمنٹ مکمل طور پر ان کے پاس رہتی ہے مگر پرپال کے اندر آپ انویسمنٹ کر دیں فور فائیو ڈیز کے لیے مطلب کہ پندرہ منت کے لیے آپ پندرہ منت کے لیے ایک لاکھ رویے پرپال کو دے تو پندرہ منت کے بعد پرپال آپ کو پانچ لاکھ رویے پی کرتی ہے ہزاروں لوگوں نے بلکہ لاکھوں لوگوں نے پاکستان کے پرپال سے ہی بزنس مین بنے پیسہ کمایا بہت سارا پیسہ کمایا ان کے پاس بہت سارا ارنگ آئی امیر کر دیا لوگوں کو اسی سسٹم سے ان کا سسٹم ایسا ہے یہ ارنگ ایسی کرتے ہیں اس کے بعد کلک پیئر نے کلک پیئر میں کہا میں بزار دے خود آفیس ویزٹ کر چکا ہوں کراچی کے اندر ان کا شاہرہ فیصل بلوچپل کے پاس آفیس ہے تو وہاں پہ آپ خود بھی جا کے ان کا آفیس ویزٹ کر سکتے ہیں کلک پیئر کے اندر میں خود پچیس دار بارہ پیکس لے کے چھینیس دار بنا تو اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں اور میں آنے والی ویڈیوز کے اندر ان تینوں کمپنیوں کی ایک بائی ورافیکل ویڈیو ایک ویکی پیڈیا ویڈیو بناؤں گا اس کے اندر میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کونسی کمپنی ریل ہے کونسی کمپنی ریل نہیں ہے اور کس کمپنی کے اندر کیا ملٹی نیشنل بزنس ہوتا ہے ملٹی نیشنل بزنس میں کیا ہوتا ہے جب بل گیرز سے بات کہہ سکتا ہے کہ اگر میری انکم ختم ہو گئی تو میں نیٹ ورکنگ سے دوبارہ اپنی انکم بنا دوں گا تو ظاہری بات ہے ملٹی نیشنل بزنس کے اندر کچھ ایسا ہے کہ جو بل گیرز اتنی بڑی بات کہنے کے لیے دیار ہو گیا ہے تو آپ کو اچھی طرح پاتا ہوگا بہت سارے ڈگری ہولڈرز میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میں وہ ڈگری ہولڈر نہیں ہوں کوئی بھی ڈگری ہولڈرز نہیں ہیں اور جتنے بھی بزنس میں نے وہ ڈگری ہولڈر نہیں ہوتے بٹ بل گیرز کا ایک وال میں آپ سے بتانے بل گیرز کہتے ہیں آئم ناٹ اڈگری ہولڈر بٹ میں نے ڈگری ہولڈر امپلائز انوائی کامپری تو بڑا لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے سکیل ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے پاس قابلیت ہو آپ کے اندر جنون ہو جذبہ ہو کام کرنے کی قوت ہو لیکن یہ سب خدا کی رضا کے لیے ہو ایک اس کے پیچھے سوچ اچھی ہو خلط سوچ نہیں ہو اگر آپ کی سوچ کا میعاد سہی ہے تو آپ زندگی کے ہر معاملے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اس قسم کا زندگی کے ہر معاملہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی سوچ پر ایپنی کرتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اتنا کچھ آپ کو بتایا آنے والے ویڈیو کے اندر ملٹی نیشن بزنس کی مکمل سٹرکچر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ملٹی نیشن بزنس ہے کیا ایک ٹائنس کامپنی جو ملٹی نیشن بزنس کر رہی ہے نیو کامپنی ملٹی نیشن بزنس کر رہی ہے اس کے علاوہ اور ہی فلیم کامپنی ملٹی نیشن بزنس کر رہی ہے ان کے پلانز کیا ہیں ان کے اندر کامپنی میں میکسیم لوگ فراوڈ 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 کے ادنا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس نوریج نہیں ہوتا نوریج کیا نہیں ہوتا مرٹی نیشن کا نوریج ہوتا ہے ایم بی اے لیول کے بندے کے پاس ایک جس وہ بندہ جیسے صبح سے شام تک فیس بوک یوز کرنی ہے ورسپ یوز کرنی ہے ٹک ٹوک یوز کرنی ہے وہ کیا آپ کو مرٹی نیشن بزنس کا بتائے گا اس کی مثال عام لے رہی جائے کہ اگر آپ نے میڈیکل کرنا ہو اور آپ ایک موچی سے جا کے مشورہ لے کے کہ ہمیں میڈیکل کے لیے مشورہ جیتا موچی آپ کو ایک خاک مشورہ دے گا ارے اس سے جا کے مشورہ لو جو اس فیلڈ کے اندر کامیاب رہا ہو تو دوستو اگر آپ مزید ویڈیوز اس لیکھنا چاہتے ہیں تو میں چینل پر مزید ویڈیوز لیکھا ہوں گا مرٹی نیشن بزنس ریلیٹڈ اور دوسری ریلیٹڈڈ تو دیکھتے رہیے گا میرے چینل کو اللہ حمیات موسیقی